ہائی گائیز ویلکم ڈا پاکستانی فیملی انٹرٹیمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا میرا نام ہے وجہ تو آج ہم ریعت کریں گے سنیل شیٹی کے جیل ٹارچر سین پر تو جلدی سے واش کرتے ہیں بائیس اب سنیل شیٹی کے جیل ٹارچر سین آخر کیسا ہونے والا ہے سنیل شیٹی تو بڑے ماستے بلکل یار کوئی شاک نہیں تو جلدی سے واش کرتے کڑ آن کرتے سٹارٹ کسا ہونے والا ہے آخر کیسے آخر کیسے جن قدران آخر کیسے سنیل شیطوں موجود اس میں ضائع سنیل شیط اس میں آخر سنیل شیطوں ہے ایسی لینے بہر اگر اس کی حالتی ہوئی ہے اب یہ بھی سلون مار رہا ہے یہاں رہا قیدی بھائیوں اب میں منتری جی سے انروت کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قیدی بھائیوں کے لئے دو شخت کہیں آئیے ہم اس جیل میں صرف تیرنہ لہرانے کے لئے نہیں آئے ہمارے یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اپنے اندر چھپی بھائیوں کو ختم کرنے کا پریاس دلہ گھوٹ دو ہر بھائی کا توڑ دو ساری بندشیں دل میں ہمت اور ایک چیلنج لے کر بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ چھوڑ چھوڑ کی رفتار کر لیشے اس حیوان کو چھوڑی نے شرورو کا ب faction ایک چ آپ خوڑی د sacrificed چھوڑی نے سرعت ساری Premiere ڈٹ کر کھڑ توڑیgen چھوڑی چھوڑی چھوڑو چھوڑی نے bowsہ족 اندر چھوڑyi اندر چھوڑ تھے اندر چھوڑی نے اندر ceremony مجھے کیوں پکڑا ہو چھوڑ تو مجھے گرفتار کر لو سایمان کا ہو کمیشنر اس جیل میں پاگل کہہ دیوں گا ابھی سیل ہے کیا سر یہ ایک پولیس آفیسر تھا اپنے سینئر آفیسر کو بولی مار دی لگتا ہے پاگل ہوگا سوڑا ہوگا جلال مجھے ہیں تو دیل ہائیں جلال倫 لگے وہ شخص ہے وہ وہ ازران پرانی بھی آیا وہ ازران پرانی چیزا ہے وہ پرانی چیزا ہے وہ ہے کہ پرانی چیزا ہے مجھے وہاں دیکھ اس کو ہاتھ رکھتے ہیں سین کمارڈر کسم سے نیکس لہواری کیا حالت بنا رکھئے تنہیں ہمانداری جتا کر تجھے کیا ملا کچھ بھی نہیں بہت برداشت کر لیا تنہیں بہت جرم ہوا ہے تمہارے ساتھ اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں ایک بات تم بھول رہے ہو لنکشور اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو یہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا یہ تو پولیس والے مجھے بھی لگتا ہے سب کو مار ڈالے گئی لیکن ہم کیوں ماریں بھائی زندہ رہنے کا حق تو صرف ہمارا ہے کیونکہ دنیا بھر کی حیش و آرام ہمارے پاس اس کی پاس کیا ہے بھوڑا باپ تھا ہمارے ہی گھر میں آ کر امپری بھوکنے لگا ایک ایسا پار پڑا کی کتے کی طرح زبان باہر نکل آئی ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر گیا بچی تھی ایک چھوٹی بہن اس بیچاری کا اپنا پرابلم یہ آجگر جیل سے بھوکا پیاسا چھوٹ کر آیا اور سیدھا نگل گیا اسے ایک اور مہارتی تھے اتنا ظلم اس کے ساتھ ان کے ہی آدرش مسٹر اگنی ہتری بہت کیا بھی چڑی تھی اسے یہ غلط پہمی تھی کہ وہ پلان بنا رہا ہے تمہیں بھیج کر ہماری گرفتاری کا سچ تو یہ ہے کہ پلان ہم بنا رہے تھے تم دونوں کو ختم کرنے کا کیونکہ تم نے ہمارا کروڑوں کا مال پکڑوا کر ہمیں نقصان پہنچایا اسے مرنا تھا وہ مر گیا نہیں نہیں تم نے اسے نہیں مارا وہ پاپ تم اپنے سر پہ مت لینا تم نے تو اسے نقلی گولی ماری تھی وہ نے ایک کام تو ہم سب نے کیا تھا مرنے کی ایکٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سر لیکن اصل میں مرنا ہوتا ہی آسان ہے یہ نگلا ریوالبر یہ لگایا نشانہ اور یہ چلی گولی مرنے کی مرنے کی مرنے کی مرنے کی مرنے کی تیرے چاہنے والے ہسایا اس کو ساب ایک ایکر کے اوپر چلے گئے تو اکیالا اس دنیا میں جی کر کیا جھک مرائے گا لگتا ہی اس کی بھی آفید ہونا ارے یہ دنیا تو نرک ہے نرک ہاں ہاں تیرے جیسے راکشز رہتے ہیں اس سنسار میں صرف ہمارے جیسے لوگ جی سکتے ہیں تم جیسے نہیں تم تو بڑے ایماندار اور بہادر پولیس افسر تھے تو تمہاری موت بھی بہت شان اور عزت سے ہونی چاہیے جیسے ماروں گے آشک کا جنازہ اگر دھوم سے نہ نکلے تو اس کرنے کا فائدہ ہی کیا وہاں وہی فرانہ ڈیلوگ مار کیا ارے لمکشوائے یہ سن رہا ہے کہ نہیں سب سن رہا ہے حجگر آپ کیا کریں گے شب منتر جی اپنے شب ہاتھوں سے انہیں پولیس انسپیکٹر بنا دیجئے شب آتھا سرما پولیتر آتھا سر یہ ہے یہ ہے اشوک ستم جسے تُو نے ہمیشہ اپنے سر کا تاج بنائے رکھا لے بہت اسے بہت اسے بہت اسے بہت اسے بہت اسے بہت اسے اور یہ ہے وہ ستاہے جو چرم کی اندھیری رات میں چمک کر تیرے نام کو چمکاتے تھے اور چاچا بہت اسے بہت اسے بہت اسے اسے سینے پر لگا کر تُو شیر کی طرح چلا کرتا تھا لاؤ پھین چلا اور یہ نام اچھا جسے اسے اچھا اچھا اسے مجھے آج جو سوئے سارے بے جسے آج سامتا ہے آج رہے آج رہے آج رہے سارو ٹھا کر اس سے مدد نہ مانگ اب تجھے بچانے کے لئے اس کا کوئی بندہ نہیں بچا ہے اب یہ کیا کیا سین تا یار ترنگے کو ناپاک ہاتھ نہیں لگانے لیے لگانے نہیں دیے اپنے اوپر لے لیا لیکن پا میں نے سین قسم سے بڑے دیکھے لیکن اس جیسے سین نہیں دیکھا یقین مان یہ ون آف دا فیوریڈ میرا سین اس ٹائم بن چکا ہے اس سے بیسٹ سین اور کوئی ہو نہیں سکتا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بھی ترنگہ لہرہا دیا اوپے ہاں یار دیکھتے پولیس والوں کو پچھاڑا وہ منتری کے ساتھ آس لگایا تو کہ سر اس کو گریفتار کر لیں اس کو گریفتار کر لیں منتری کہتا ہے یہ کون ہے وہ ساتھ میں وہ جو کمیشنر ہے پولیس والا کون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے نہیں نا بھائی منتری کو بار بار بول رہا پکڑ لو منتری کو پکڑو منتری کو پکڑو لیکن منتری صاحب بھی بھائی ملے ہوئے ہیں سارے ملے ہوئے تھے ایک سے دو سارے پولیس والے حافظ میں ملے اور اس کو پاگل بول دیا اور جو اس پولیس والے کو اس نے مارا اس کو مارا نہیں تھا نگلی گولی تھی بھائی صاحب اصل میں ان تینوں نے مل کے ٹھوکا اس کو یہ پلان تو نہیں بنا رہا تھا یہ پلان ہم بنا رہے تھے یہ دن اور پھر جب اس کے ساتھ ٹرچر کیا گیا جیل میں بوئی اور شوک ساماتے پاس سے تارج سیدھا چھوکا نام ادھر ٹھوک دیا اور بیچ سینے میں ٹھوک دیا اور انہوں نے ایک اگنی اتری کو مار دیا اس کے باپ کو مار دیا اس کی بین کو کہتا ہے ازگر تھا نکل گیا نکلا تھا نکل گیا کہتا ہے اب تو تجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں بچا ہاں اور دے کتنا بڑا اس بچارے پر ظلم ہوا ہے لیکن بھائی سینہ ٹھوک کے کھڑا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جیل سے نکلے ہی گا تو ان کی ماں بینے کرے گا تو تجھے کیا لگتا اگر یہ بچ کیا تو چھوڑے گا اور منطری کا بیس ہے چاہیے اس کے سامنے آئے گا ہاں سب کی سب کی بھائی صاحب سب کی پولیس والوں کی بھی سب کی آئی ہے بھائی صاحب مزہ آگیا اس سے بیسٹ سین اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کی کیا تاؤڈ بارے میں ادھر ہی بڈو دم کرتے تو بائی